اسلام علیکم میں ہوں شہزاد سلیم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجیٹل چینل سٹریٹ ٹاک بھی شہزاد خوش آمدین ناظرین آج ہم بات کریں گے دو اہم ڈیولپمنٹس کے اوپر جس میں چودری پرویز الائی صاحب کی بفتاری ہے اور ملٹری کورس میں کیا ٹرائل ہے اور آج کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں ہم اس پر بات کریں گے پرویز الائی کو مانی لارڈنگ کیس میں پھر سے اف آئی اے نے گفتار کر لی ہے اور اف آئی اے نے عدالت سے یہ استعاق کی ہے کہ ہمیں ان کا جوڈیشل ریمانٹ جو ہے اس کی اجازت دی جائے خبر یہ ہے کہ ان کے فرنٹ میں جو کہ پرویز الائی صاحب کی مبینہ جو بیوی ہے سارا انوار کے ساتھ موئیوں طور پر کرون روپے کے لیندین میں شامل تھے اور ان کو بھی گفتار کر دی گیا پرویز الائی کب سے گفتار رہے ہیں اور ایک ایک کیس ان پر بنایا جا رہا ہے ان کو پھسانے کے لیے ان کی زمانت ممکن نہیں ہو پا رہی اب پرویز الائی کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ دیکھنا بھی باقی ہے پرویز الائی صاحب چونکہ صدہ بھی ہیں آفیشل پاکستان تحریکین صاحب کے اور ابھی تک عمران خان صاحب کے طرف سے اور ان کے جو فالورز ہیں ان کی طرف سے پرویز الائی صاحب کے والد سے کرا سیٹیز سامنے آئی نہیں ہے لیکن چونکہ پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کافی دبنگ انداز میں سامنے آئے ہیں اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب ان سے کیا چاہ رہے ہیں اور ان کے جو فالورز کیا چاہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹی یہ چاہ رہی ہو کہ جو پرویز جلائی صاحب ہیں وہ کسی طرح سے عمران خان سے ٹوٹیں اور وہ استحقام پاکستان پارٹی کی طرح ایک نئی پارٹی بنا لیں یا کہ یا پھر کرافلیک میں شامل ہو جائیں بٹ اتنا ضرور ہے کہ وہ عمران خان سے الگ ہو جائیں ناظرین آج کے دوسری اہم development military courts کے حوالے سے ہے military courts trial case کے حوالے سے عدالت ابھی تک کسی منطقی یا حتمی نتیجہ پر نہیں پہنچی ہے پہلی نو رکھنی جو بنچ ہے وہ ٹوٹا پھر سات رکھنی بنچ ٹوٹا اور آج جو سات رکھنی بنچ ہے وہ ٹوٹا اور چھے رکھنی بنچ ہے وہ بے ٹوٹ گیا اور چھے رکھنی بنچ کے بعد پانچ لوگ اب بچے ہیں لطیف خوصہ اطراف احسن اور سلمان راجہ کیا چاہتے ہیں یہ سمجھ سے بالہ تر ہے مگر جو زول لگا رہے ہیں اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے سب لوگ مل بھی جائیں اب دیکھئے بڑے بڑے ٹاپ کی جو وکلہ ہیں وہ علاق ہیں لیکن یہ دو وکلہ نے خود کو قربان کیا ہے اس حوالے سے کہ ہم قربانی دینا چاہتے ہیں اور ہم ساتھ ہم فائٹ کریں گے ایک طرف طاقتور اسٹیمشمنٹ ہے تو دوسری طرف یہ تین معزز وکلہ ہیں اور انہوں نے پوری سسٹم کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کیا ہے عدالت سوال پر سوال لاغ رہی ہے اور ان تین وکلہ کے پاس سلمان اکرم راجہ سمجھ کوئی جواب نہیں ہے عدالت کسی بھی بے ٹوکے دلائل کو پر کوئی فیصلہ نہیں کر باتی یہ کہ اس عید کے باہت تک جانے والا ہے میرے خیال میں آج وفاق نے اطراز کیا تاثب کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں چونکہ وہ بین سے الگ ہوئے ہیں چونکہ وہ جو ایک سائل ہیں ایک درخواست گزار ہیں ان کو ورشدار ہیں اس لیے کہ اس پر اثر ہو سکتا ہے اس فیاسے وہ الگ ہو گئے لیکن اس پر جسٹس آف واکستان نے کافی بھرم دکھایا ہے مگر چونکہ منصور علی خان کب تک چلے گا کیسے چلے گا یہ دیکھنا باقی ہے مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ اب مزید جو عید کے بعد یا کل میں یا پرسل میں کب مزید ایک دو لوگ اس پینچ سے ٹوٹے ہیں اور پینچ کو مزید کمزور کرتے ہیں کیا کریڈی بلیٹی رہ جائے گی اس بینچ کی جب تک یہ بینچ میں تین لوگ رہ جائیں گے عدالت ہمیشہ شوایط کو دیکھتی ہے شہادت کو دیکھتی ہے لیکن اب تک جو آپ کے چیف جیسے پاکستان ہے اور جو آپ کی عدلیہ ہے آل عدلیہ وہ کہہ رہے کہ جو کیس بنایا گیا ہے اس میں کوئی شہادت نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ چونکہ سانیا نو میں جو ہے وہ اتنا ایسا ایک فلشنگ کیس تھا کہ اس کیس کو دبانا آسان نہیں ہے پورا ایک میڈیا ایک ٹرائل بن گیا ہوگا ہے پوری اسٹیبشمنٹ ہے پوری اسٹیٹ ایک طرف ہے اور ایک طرف جس یہ بات کہہ دینا کہ ملیٹری کورس کے اندر یہ ٹرائل نہ کیا جائے یہ ناکافی ہے کچھ حوائد لے کے آئیں کچھ بنیاد لے کے آئیں کچھ بیس لے کے آئیں تب بات بنے گی اور باقی اس میڈیا ڈیویلیپنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تب پھر اجازت اللہ لگے باہر موسیقی